ایک ڈاکٹر تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا اسے ایک بچے کے آپریشن کے لیے فوراں ہی ہسپتال بلائی گیا تھا ہسپتال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ زور سے چلانے لگا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کس عذیت میں ہے تم نے اتنی دیر لگا دی تمہیں ذرا بھی احساسِ ذمہ داری نہیں ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا مجھے افسوس کہ میں ہسپتال میں موجود نہیں تھا لیکن جیسے ہی مجھے کال آئی جتنی جلدی ہو سکتا تھا میں یہاں پہنچ گیا اب میں چاہوں گا آپ سکون سے بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنا کام کر سکنا ڈاکٹر کی بات سن کر اس آدمی نے گسے سے کہا اگر اس حالت میں تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھ جاتے ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور اسی میں چلے جانا ہے اللہ بہت رحیم ہے آپ دعا کریں کیونکہ زندگی اللہ دیتا ہے ڈاکٹرز نہیں یہ کہہ کر ڈاکٹر اندر کی طرف چلا گیا اور آدمی باہر بیٹھ کر بڑھ بڑھانے لگا آپریشن میں کئی گھنٹے لگ گئے جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی اس نے کہا آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے کوئی بھی سوال ہے تو نرس سے پوچھ لیجئے گا یہ کہہ کر وہ فوراں ہی وہاں سے چلا گیا ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس آدمی نے نرس سے کہا کتنا مغرور انسان ہے یہ اتنی دیر بھی نہیں رکھ سکا کہ اپنے بیٹے کی صحت سے متعلق کوئی سوال پوچھ لیجئے نرس نے روتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے کا قل پرافک کے حادثے میں انتقال ہو گیا تھا جب ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے انہیں فون کیا تو وہ اس کی تدفین کا انتظام کر رہا تھا اب جب اس نے آپ کے بچے کی جان بچا لی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے چلے گئے ہیں اس واقعے سے ہمیں یہی سبق مرتا ہے کہ کبھی بھی کسی پر بے جان تنقیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ دوسرے کی زندگی کیسی ہے اور وہ کن مشکلات میں مبتلا ہے کیونکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کوئی ہمارے کام کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کیونکہ ہمارے کام کرنے کے لیے